اگر پیر میں موچ آ جائے تو منجیل تو دور کی بات ہے لیکن تھوڑی دور چل پانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک دس سال کی بچی مانسی جو سی جس کو بیڈ میڈنٹ سے محبت ہو گئی اس لڑکی کا سپنا تھا گولڈ میڈل لانے کا اس لڑکی نے اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر لیا کہ یہ اسکول میں تھی تب ہی ڈسٹک لیبل کی چمپین سپ جیتنے لگی لیکن ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس لڑکی نے اپنا ایک پیر ہمیشہ کے لئے کھو دیا ایسی سیچویشن میں کمجور دل والوں کے سپنے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں لیکن پیر کھونے کے بعد بھی مانسی جو سی نے جس کو گولڈ میڈل لانے کی جد تھی ایک اور چیز کو جنم دیا جس کو پاگلپن کہتے ہیں دو مہنے وہ ہسپٹل میں رہنے کے بعد وہ لڑکی واپس کھڑی ہوتی ہے پروٹیسک پیر کے ساتھ چلنا شروع کرتی ہے پھر سے دھوڑنا شروع کرتی ہے اور اپنے اسی جد اور پاگلپن کے ساتھ واپس بیڈ مینٹر کھلنا شروع کر دیتی ہے کوکیلا گوپی چند ایکیڈمی میں جا کر بولتی ہے مجھے پیرا بیڈ مینٹر ورلڈ چیمپرسیب جیتنی ہے صرف کھلنی ہی نہیں ہے جیتنی ہے جس دن آپ کے اندر ایسا پاگلپن آ گیا نا یہ پاگلپن ہی ہوگا پوری دنیا جیتنے کے لیے ایک پیر کٹنے کے بوجود ہی مانسی جوسی اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر لیتی ہے کہ 2015,16,17,18 چار سالوں تک میڈل پر میڈل جیتی چلی آتی ہے اور 2019 میں پیرا بیڈ مینٹر ورلڈ چیمپرسیب میں گولڈ میڈل لے کر آتی ہے وہی مانسی جوسی اب تک 26 میڈل جیت چکی ہے جس میں ساتھ گولڈ میڈل بھی سامل ہے جتا وہی ہے جو من سے ہارتا نہیں ہے گوڈ بلیس یو